الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا حادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہدو ان سیدنا وسندنا وشفینا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاءَ هَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّمْ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق الله العظیم وصدق رسوله النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم ناظرین سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرا ٹی وی چینل پر یہ پروگرام اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں فون کر کے اپنی خوابیں بیان کر سکتے ہیں اور خوابوں کا جواب ان کی تعبیر اور تدبیر آپ کو بتائی جا سکتی ہے اس پروگرام میں اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ مسئلہ ہو اور مسئلی کی وضاحت چاہیے یا اس طریقے سے ایک دینی رائی معلوم کرنا چاہیں تو آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ فون کر کے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں قرآن و سنت کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جوابات دیے جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کال کر کے اپنے کوئی پوائنٹ آف ویو کوئی آپ کا نکتہ نکتہ نظر آپ پیش کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے رائی سے ہمیں متعلق فرما سکتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی رائی وہ دوسرے ناظرین اور سامعین تک بات پہنچ جاتی ہے اور اس پر ہم اس طریقے سے تبصرہ کر سکتے ہیں محترم ناظرین اور معزز سامعین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اس امت میں سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی جو عطا فرمائے ہیں وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کیونکہ خاتم النبیین ہیں آپ نبیوں میں سب سے افضل بھی ہوئے عالی بھی ہوئے اور آپ کے اس اعزاز کی وجہ سے اس امت کو بھی اعزاز ملا اور اس امت کا اعزاز کیا ہے کہ یہ خاتم العمم ہے یعنی یہ امت بھی باقی امتوں میں سب سے اعلا اور افضل اور آخری امت ہے اس گرمیوں کے ایام میں ہم خاص طور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کو ہم بیان کرتے ہیں مختلف مساجد میں مختلف پروگراموں میں مختلف جلسوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کو ہم بیان کرتے ہیں اس عقیدے کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس عقیدے کے متعلق جو وضاحتیں ہیں ہم وہ پیش کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے اور فریضہ ہے ہمارا اور شریعت کی طرف سے ہم پر یہ ذمہ داری آئیت کی گئی ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدہ ختم نبوت کو ہم سمجھیں اور اس کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو اپنی جنریشن کو ہم سمجھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہے اس کا کیا مطلب یہ ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے اور ہم سکھاتے ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں ہم اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں ہمارے جو مدارس ہیں ان مدارس میں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ خدا کی وحدانیت کا کیا مطلب اور ہم کیوں مانتے ہیں یہ سب چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اس کی اسی طرح جو اٹرنیٹی کا عقیدہ ہے عیسائی مذہب میں یہ اٹرنیٹی کا تصور موجود ہے وہ وہ پڑھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں اس کا کیا مطلب اور یہ عیسائی مذہب کا ایک بنیادی حق ہے وہ بیان کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں اور قرآن پاک میں اس کا بیان ہے علماء کرام نے یہ عقائد بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی صفات ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ سب چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اور ان کا مطلب ہم سمجھاتے ہیں تو انہی اقائد کی طرح یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے عقیدہ ختم النبوہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بنیادی فرائض میں سے ہے پورے اسلام کی بنیاد اور امارت اس عقیدے پر کھری ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو یہ پوری امارت اسلام کی گر جاتی ہے پوری یہ تعمیر جو اسلام کیا وہ ختم ہو جاتی ہے عقیدہ ختم نبوہ جی اگر کوئی مکان ہو اور نیچے سے اس کی فاؤنڈیشن ہی نہ ہو تو وقتی طور پر امارتیں دیوار چھت کھرکیاں نظر آئیں گی ذرا سا ہوا آئے گی وہ عمارت گر جائے گی چھت گر جائے گا اندر رہنے والے وہ سارے کے سارے مر جائیں گی ان کے بچاؤں کا ذریعہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ عمارت اس کی دیواریں ہیں اس کے چھت بھی ہے مگر اس میں پائداری نہیں اس میں استحقام نہیں اور زمین جب تک ہلی نہیں تو یہ موجود تھا یہ عمارت کھڑی تھی مگر ذریع سی ہوائی ذرا سا دھکا لگا ذرا سا دور لگا تو یہ عمارت گر گئی خود بھی جو اس کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی نقصان قریب میں دوسری عمارت تو ان کو بھی نقصان راستہ اور راستے کے اندر بھی یہ پڑ جائے گا گرا ہوا کچرا یہ بھی نقصان کیوں یہ بنیادیں نہیں تھی بغیر بنیادوں کی تھی اور جب بنیاد ہو تو دیواریں کمزور کیوں نہ ہو چھت کمزور کیوں نہ ہو بارحال وہ بہت حد تک محفوظ رہتا ہے وہ تباہی کا اور نقصان کا سامنے نہیں کرتا اگر گر بھی جامیں تو دوبارہ اس کی اوپر تعمیر ہو سکتی ہے کہ بنیادیں تو موجود ہیں دوبارہ دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں اور چھت بنا دیا جاتا ہے اور دروازے لگا دی جاتے ہیں اور ڈیکوریشن موجود جاتی ہے جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی جگہ باقی رہتی ہے کوئی ضائع بھی چیز نہیں ہوتی یہ سارے کے سارے فوائد اور نقصانات وہ ایک بنیاد کی وجہ سے ہیں بنیاد ہے تو استحکام ہے اور مضبوطی ہے بنیاد نہیں تو استحکام ختم ہو چکا ہے اور کھوکلاپن آ جاتا ہے چیز اندر سے خالی ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے یہ عقیدہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ختم النبوت کا عقیدہ یہ بھی اسلام کی عمارتوں میں ایک بنیادی عقیدہ ہے یہ بنیاد عمارت کی نیچے یہ بنیاد کی طرح ہے کہ اگر اس عقیدہ ختم نبوت نہ ہو تو اوپر کی عمارت وہ عمارت نہیں اوپر کا چھت وہ چھت نہیں یہ اوپر کا وہ جہانٹہ وہ ایک دھانچہ ہے وہ اندر سے خالی ہے اور کھوکلا ہے تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت بہت ضروری ہے تو اس عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے اس عقیدوں کو سمجھانا ضروری ہے اس عقیدے کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بڑے بڑے انعاموں سے نوازا اللہ تعالی نے جہاں بہت بڑا کرم فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں جہاں اللہ تعالی نے اپنی خاص مہربانیاں نازل فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مقام مقام خاتم النبیین اتا فرمایا اور مقام خاتم خاتم النبیین ہونے کا منع یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام نبیوں میں سب سے اعلی مقام اتا فرمایا اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں میں آخر میں بھیجا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں کو ختم فرما دیا اور مہر لگا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس مہر کو پار کر کے اس جماعت میں باہر کے دوسرے جو نبی نہیں ہیں داخل نہیں ہو سکتے مہر لگا دی نبوت پر جتنے نبی ہیں وہ نبی رہیں گے اور جن کو نبوت نہیں دی گئی وہ اب اس جماعت میں انبیاء علیہ وسلم کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ان میں داخل نہیں ہو سکتے یہ ہے عقیدہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ آپ کے زمانے کے بعد آپ کے موجودگی میں اور آپ کے زمانے کے بعد اس زمانے کے اندر کوئی نیا آدمی اس کو نبوت نہیں دی جائے گی یہ اللہ تعالی نے کتنا بڑا احزاز فرمایا اس امت پر احزاز اس لیے فرما دیا کہ اللہ تعالی نے اس امت سے بوجھ کو ہلکا فرما دیا اللہ تعالی نے اس امت کے ساتھ معاملہ آسان فرما دیا اللہ تعالی نے امت پر جو ایک بوجھ تھا اللہ نے اس کو اتار دیا ایک مشکل جو تھی اللہ تعالی نے اس امت سے اتار دیا اور مشکل اس لیے کہ اگر نہ ہوتا تو مشکل اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہم اور نبی کا انتظار کرتے یا دیکھتے کہ کون نبی ہے اور کون نبی نہیں کتنا مشکل کام ہوتا اس کو ماننا اس کو پڑکنا اس کو اسیس کرنا اور اس کی وجہ سے چینج کا اور تبدیلی کا سامنا کرنا سب سے بڑا مسئلہ تبدیلی کا ہوتا ہے کسی بھی کونٹیکس کے اندر آپ ہوں کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر آپ ہوں اور کام کر رہے ہوں اور وہاں تبدیلی کی بات آ جائے تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ موونگ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون کہ ایک جو چیز روٹین کے ساتھ چل رہی ہے اور ہم سب کو آسانی لگتی ہے اب وہ آسانی نہیں رہی گی تبدیلی ہو جائے گی اب ایک بکال لیتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مران صاحب آپ سے دو فابوں کی تبدیل پوچھنی تھی جی فرمائیے میں نے کوئی تین چار دن ہوئے میں بیمار تھی بڑی تو میں زہر کا ٹائم تھا جی تو میں لیٹ گئی ہوں تو میں نماز میں نے کہا مادر پڑھ لوں گی میں لیٹ گئی تو میری آنس لگ گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ پورا میں پوری نماز میں نے آدھی جا رہی ہوں آدھی سوئی ہوں لیٹ گئی میں نے پڑھی گئی تو لیکن جب فرز فرزوں کی باری آئی تو میں نے دو فرز پڑھے ہیں باقی جب دو فرز رہ گئے تھے میری آنکھ ہوئی دیں تو اس کے علاوہ ایک اور ہوا بے وہ میں نے کل دیکھا ہے کہ رات کو دیکھا ہے میں نے کہ میرے کوئی رشتہ داری ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے چاہیے تو وہ کہتے ہیں میں بہت سے فیلحال دو ہزار ہی ہیں تو میں نے دو ہزار نکال کے لے جیتے ہیں اس کے بعد ایک دو مسئلے ہیں وہ میں آپ سے بتاتی ہوں یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے پڑھا بیعہ سننے میں کہ جو لوگ اللہ کی بار بہت کرتے ہیں ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور سورجین اگر پڑھی جائے تو اس پر بھی کوئی وزیفے کے طور پر نہیں پڑتی میں بیسے عشتہ کے نماز کے بعد پڑھ لکھتی ہوں اور یہ کہ کفار کے ساتھ جو ہمارے ہمسائی بھی ہیں گورے ہم کے ساتھ کیسا بطور رکھنے چاہیے جی تو برائے مہبانی آپ ان کے لئے آپ دیں جی السلام علیکم برکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں اور میں مسئلہ کی طرف جا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ بہت بڑا کرم کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں آخر نبی عطا فرما دیئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمارے لئے بہت کرم کا معاملہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ عطا فرمایا تو انشاءاللہ ہم تھوڑا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم